اگر بل فرض گور کریں جو اس کے بہت بڑے الفاظ اس کے موہ سے نکلے ہیں اس کے اپنی زبان سے جو دلیل بذیب وہ کہتا ہے پہلی چیز موبائلہ کون کرتا ہے نبی کرتا ہے موبائلہ کہتا ہے کسے کہتے ہیں گور کریں کہتا ہے موبائلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں پرفیکٹ کر رہا ہوں میں رائی برابر بھی کوئی کمی کوئی یعنی آپ کے پاس پرفیکٹ علم ہے نبی کے بغیر کوئی جو چاہے کر لے نبی کے بغیر کسی کا علم پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا اس لئے نبی کے بغیر کوئی نبی کے علاوہ کوئی موبائلہ کرنے نہ سکتا چیلنج کی نہیں سکتا یہ کیوں؟ کیونکہ واحد نبی ہی ایسی ذات ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے علم پرفیکٹ ہے مکمل علم ہے میرا لہٰذا نبی کے علاوہ کوئی موبائلہ ہی نہیں سکتا اور دوسری بات اگر کوئی غیرے نبی مباہلہ کرتا ہے تو وہ مباہلہ جیت ہی نہیں سکتا کیوں زاری بات ہے اس کا علم پر فیک نہیں ہے کیوں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑھ کر علم مباہلہ ہو اور وہ سامنے آجے ہو اس سے غلط ثابت کر دے گا بسکر ذرا گور کیجئے کہ بات واقعاً ٹھیک ہے واقعاً نہیں مباہلہ کسے کہتے ہیں مباہلہ کہتے ہیں اور خود ہی اس نے کہا اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں مباہلہ خود کہہ رہا کہتا ہے مباہلہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کریں تو آپ کو یقین ہو کہ میری بات سو فیصد درست ہے مکمل پرفیکٹ ہے اس میں کوئی خامی کوئی کجی کو تاہی نہیں تو یوں جب آپ کو یقین ہوگا تو آپ چیلنج کر سکے یہ چیلنج ہوتا ہے یعنی چیلنج مباہلہ کہتے ہیں چیلنج کرنا اگر کوئی ہے میری بات کو کوئی غلط ثابت کا کر گا دکھاؤ یہ ہوتا ہے مباہلہ بعض لوگ کہتے ہیں مباہلہ صرف نبی کر سکتا ہے فلاں جو امام ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں مباہلہ غیر نبی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے صرف لیکن وہ کر سکتا ہے جسے اپنے علم پر یقین ہو کہ میں سچا ہوں سمجھار نہیں آ رہی میں حق پر ہوں ہاں وہ مباہلہ نہیں کر سکتا جو جھوٹا ہوگا اگر آپ کسی کو مباہلہ کا چیلنج کرتے ہیں اور آپ کے مباہلہ کے چیلنج میں کوئی سامنے نہیں آتا تو آپ سچے ہونے کی دلیل ہے آپ کے تو میرے پیارے بھائیے مجھے بتاؤ کہ ان دونوں نے کس کی گواہی دی اے عقل کے اندیز راگور کر تو خود کہہ رہا ہے کہ جب محمد علیہ السلام نے آ کر دعویٰ کیا تھا یہی چیلنج کیا تھا کہ مجھے کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے حالانکہ اس وقت احسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں تو کیا محمد علیہ السلام غلط ثابت ہوئے بلکل این اسی طرح عیسائیوں کے طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو اسی طرح یہودی سمجھ تھے کہ موسیٰ آخری ہے انہوں نے عیسیٰ بن مریم کا کفر کیا اس طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے محمد کا کفر کیا جس طرح وہ سمجھ رہے تھے اسی طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ محمد آخری ہے جیسے عیسائی سمجھ رہے تھے جیسے عیسائی سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ آخری ہے اور محمد آ گیا میں ہی آیا تھا آج سے چودہ ستیہ قبل محمد کی صورت میں تو بلکل اس طرح آج جب میں آ گیا تو کیا تم سچے ہو اگر سچے ہو تو جیسے اس وقت محمد نے موبائلہ کا چیلنج کیا تھا کہا تھا آؤ مجھے غلط ثابت کرو اور کوئی نہیں کر پایا تھا تو اسی طرح بلکل این اسی طرح آج میں بھی موبائلہ کا چیلنج کر رہا ہوں میں بھی موبائلہ کا چیلنج کر رہا ہوں اور آج کا نہیں کیا آپ تو کتنے مہینے گزر گئے کتنے مہینے گزر گئے ابھی تک کسی کی غیرت گوارہ کھائی کوئی سامنے آیا نہیں نہ آیا تو تمہارے اپنے بقول تمہارے اپنے بقول احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ثابت ہو چکا تمہارے اپنے بقول اگر احمد عیسیٰ قذاب ہوتا اے اقل کے اندو اگر احمد عیسیٰ قذاب ہوتا تو تمہارے ملاتے بلو میں گس جاتے تمہارے ملاتوں کا بلو میں گس جانا کیا ثابت کرتا ہے تمہارے ملاتوں نے بھی ثابت کر دیا کہ احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ہے ہاں ہم نہیں مانیں گے ہم استقباری کریں گے کیوں اگر احمد عیسیٰ قذاب ہوتا تو تمہارے ملاتے چھڑاپیاں مارتے مینڈک کی طرح اچھلتے کیوں اب ان کا قرآن سو گیا قرآن مطلب ان کا قرآن ہمارا نہیں جو عربی مطلب ہے ان کا جو تراجم و تفاصیر جن کو یہ قرآن کہتے ہیں ان کے تراجم و تفاصیر قرآن کے نام پر سو گئے بانگی پی کے ان کی جو احادیث بڑا ان کو احادیث اور روایتوں کے اوپر گمانڈ تھا سو گئیں پنکھ لگا کے اڑ گئیں کیوں نہیں ثابت کر پا رہے قذاب بھائی ان کے ملاتوں نے ان کے ملاتوں نے چھوڑے ایک ایک مسلمان نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ احمد عیسی اللہ کا رسول ہے ہر مسلمان نے اپنے عمل سے گواہی دے دی کہ احمد عیسی جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے نہ صرف رسول اللہ بلکہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّن عمل سے ثابت کیا زبان سے ہم نہیں کہیں گے کیوں زبان سے تو زاری بات کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے ایک بار تو دشمنی کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہوئے واقعتا سچا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے آج تک وہ ظاہر کو ہی حقیقت سمجھتے آئے بلکہ ایسے ہی ہم ظاہر کا شکار نہ ہو جائیں کہیں ہاں بھی ایسا عرف شیطان کے یعنی ابلیس کے تیار کرتا پروڈکٹ اب بات سن بہت عقصہ میں انتظار میں تھا اس وقت کے کہ اللہ مجھے موقع دے اور میں سامنے آؤ اور تم جیسے نہ ٹنکیوں کو جو کتاب کی بنیاد میں منتق کی بنیاد میں بلوکوف میں آ رہے تھے اب تک حوام کو اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو کفر پر لے کے جا رہے تھے تمہاری زبان کو لگا دوں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا ہے اس کروڑا وائلس کے تحت کہ میں مہدان میں اتروں اور اس روپ میں بھی آؤ تاکہ تمہارے جیسے دو نمبریوں کو میں لگام دھگا دیں لگام ڈالوں اور یہ ثابت کروں عوام کے سامنے کہ تم ایک نمبر بھی جھوٹے منافق مرتے کافر انسام تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمبر پر ڈکے دی مارنے والے ہو زہریلہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس سے زیادہ نہیں کیونکہ تو جس طریقے سے ملاتے شلاتے کرتے ہو تم نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رووات پر رسالت پر ڈکے دی ماننی ہے جو جرم کیا ہے تم اس قابل نہیں ہو تمہارے صرف تمیز سے بات کی جائے ایک عام حیر مسلم پھر تمیز کا آمدار ہے اس کو علم نہیں ہے تو جتنا اتنا بڑا جاہر انسان ہے کہ ترے صرف تمیز سے بات کرنا ہی غبار نہیں کر سکتا میں لیکن انسانیت انسان ہوں میں کہناتے کیونکہ تو بھی بھائی آدم علیہ السلام کی اولادی ہے تو تجھے میں ایک موقع دے دیتا ہوں صرف ایک موقع اور اس ویڈیو پہ میں آر انشاءالتہ یہ اس موقع کے ساتھ تیرا کھیل ختم کرنے والا ہوں یہ میں ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب سن بیٹا باس سن تُنہیں خود اپنی ویڈیو کے اصافتے جو باتیں کہیں ہیں موبائلے کا چیلنج کر نہیں سکتا کوئی کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے اور اگر اسے اس کے مقابلے کرنا آئے تو وہ خود ہی سچا ثابت ہو جاتا ہے تو بڑے عرصے سے سارے دنیا تو مسلمانوں کو ملانٹوں کو چیلنج باننے کی بڑی بھکیاں مار رہا تھا انہیں دوسرے مسلمانوں کے آپس میں ویڈیو کلپس کارٹ پیٹ کر کے دکھانے کی کوشش کی کہ تُو ہی جو ہے اللہ کو کوئی رسول آیا لہا کہ تُو شیطان کا بنایا گا حلان ہے اور اس کی پروڈکٹیں اور اچھا اب میں دنیا مدازم تو غلط کیسے بتا مجھے غلط ملوانے کی تیرے سے چیلنج کرنے کی تیرے سے مقابلہ کرنے کی محبت نہیں آئے گی ویسے غلط ثابت ہو جائے گا پہلے چیز یہ دنیا پر کرونا وائرس آگیا ہے ٹھیک ہے کرونا وائرس میں آگے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کو سائنس والوں کو اور خدا کا انکار کرنے والوں کو اور شردوازی کرنے والوں کو اور مذہب کی کتابوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو سچا کہنے والوں کو چاروں شانچت کر کے زمین پر پڑھتا ہے ٹھیک ہے تُو تو بولتا تھا بھائی تُو اللہ در حسول ہے تُو تو بتاتا تُو نبی ہے کہاں گی تیری طاقت کہاں گیا تُو اب کرونا کے مقابلے میں آجا بیٹا آو کرونا کے مقابلے میں نکر کرونا کے سنٹروں میں جا اپنے لائے پرابی لائے پرابی جا جس ملک میں بھی جس شہر میں بھی رہتا ہے نکر کرونا کے مریضوں میں چلا رہا بغیر کسی سائنٹیفک ایکوپمنٹ بغیر مشیروں کے بغیر کسی حفاظت کے ٹھیک ہے اور وہاں اپنا دعویٰ کر پہلے اپنی ویڈیو میں آکے ریکارڈ در ویڈیو ڈال اس بات پر یہ دعویٰ کر کہ تجھے کبھی بھی کرونا ویڈیو اٹیک نہیں کر سکتا اثر نہیں کر سکتا کیونکہ تیرے پاس اندہ کی دین کی طاقت ہے نا تو دعویٰ بہت کرتا ہے جا کر کرونا سنٹروں میں بیٹھ جا اور دنیا کے تمام مذہبی پیشوہوں بڑھ بڑھ بڑھوں کو یہ چیلنج کر وہ تیرے ساتھ آئیں بڑھا جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے ان پر بھی کرونا ویڈیو اثر نہیں کرے گا کیونکہ تو بیٹھ کر ان کے کرونا بھی ختم کر دے گا اور ساہی دنیا کے کرونا ویڈیو والے مریضوں کو بھی ٹھیک کرے گا اللہ کی طاقت سے روحانی طاقت سے اب یہ میرا دعویٰ ہے کہ تم کبھی بھی یہ چلنج کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ جس دن تم نے یہ حرکت کی جس دن تم نے کرونا کے مریضوں میں گھسنے کی کوشش بھی کی تو گھڑا کرونا تیری اوقات دکھائے گے تو جب بتائے گے کہ تُو ہے کیا ٹھیک ہے بجا یہ تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس نام کے ساتھ ویڈیو بناوں لیکن جب اتنے لوگوں نے اتنے مسلمانوں نے ڈراما وادی مچا دیئے خود مسلمانوں میں اتنے بہت سارے مذہبی پیش ہونا تیرے ہلا ویڈیو بناتی یہ تنا بیسی پھیلاتی ہے اب میرے نہ بھولنے سے کم سے کم نقصان ہی ہے اگر میں بنا دوں تو دوسروں کو بھی پتہ لگے گا کہ تیرے موہبے لگام دینے والا بھی اللہ نے بھیجتی ہے ٹھیک ہے یہ مولادوں کا کام نہیں ہے یہ مولادوں شکرادوں کا کام تھا بھی یہ یہ میرا کام تلنے کے فضل سے اس لئے مجھے آنا بھی تھا اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا صرف ایک پیروکان اور تُو جتنے بھی بڑا دمتا تھا شیطان کی بھل پہ وہ مجھے مجھے پتہ لگے پیشے جو کام کر رہا ہے ابلیس مجھے تجھے استعمال کر رہا ہے ابلیس جس نے تلے کوئی سکھایا ہے بتایا ہے اور جو تیاریے کرا رہا ہے اس کو بھی میسی جہ رہا ہوں ہے کہ بیٹا اب تم لوگوں کا خیل ختم گیپ آور اب تک جتنے گیم کھلنے تے کھل گی ہے اب میران پر پہلوان آئے نا اب شیطان دیکھے دکھاؤ بھوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یوں میں ٹھیک ہے سننے مسلم ہاں بہی کچھ کرزے ہیں چکھانے میں کرزے ہی ہیں بیٹا ایک تو آپ کرونا وائرس کو مقابلے کراؤ کسی بھی سنٹر میں آجو سائنس وائس تو آگے ہی نا سامنے کرونا بیٹاڑ کے پھینک دیا اور جاؤ مقابلہ کرو کرونا وائرس کے ساتھ اپنے ساتھ مونلاڈوں کو بھی لے آنا جو بڑے بڑے باتتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ لڑو دیکھتے تم پہ کرونا وائرس اثر کرتا ہی نہیں کرتا دعویٰ کرو ریکارڈ کرو ویڈیو چیلنج کرو موبائلے کا بڑا شوکتہ مجھے تمہیں یہ ثابت کرنی کی ضرورت نہیں کہ تم کوئی مجھے ثبوت تو میں مانوں گا میں ابھی سے کہنا تو جھوٹانے بھی ہے میں ابھی سے بتا ہوں تیری کوئی وقاد نہیں ہے میرے سامنے لڑنے نہیں تو شیطان کا پیروکا ہے اور میں اللہ کا پیروکا ہوں میں حضرت رسول صلی اللہ ایک امت ہوں تو ابلیس کی تیار کردہ پروڈکت ہے ابلیس کچھ بھی بھاڑ سکتا ہے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ نیچر اللہ کی کنٹرول میں ہے اسی لیے کروڑا چونکہ ایک نیچر ہے ایک یونیورسل ایک ایک اوبجیکٹ ہے ایک کرییشر ہے وہ اللہ کی کم پہ کام کر رہا ہے جس دن تو کروڑا کو مقابلہ کرنی جوش کرے گا تو یہ کارٹ پیٹ کر کے کروڑا ختم کر کے مانکے بھینک دے گا یہ ہوگی یہ ایک بات اب یہ دوسری چیز اپنے آپ کو نبی بولتا ہے دعوہ کر ریکوڑ کر ویڈیو اپنی پیشن لوگوں کے اندر ہمیں پہلوکانوں اور یہ بات دعوہ کر کے لے کر آپ کہ تُو ابھی اینا نیزہ یہ دعوہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد تیری راش محبود رہے گی ٹھیک ہے ایک دوسرہ کہ تیلیب ماننے والے جتنے بھی ہیں جو سب کہتے ہیں کہ تُو نبی ہے ان سب کی راش بھی ان کے اندر بھی جو نیک لوگ ہوں گے جو نیک اور تیرے سچے لوگوں گے ان کی بھی راش پہ حضرے گی یہ بھی دعوہ کر یہ بھی لگ کر دوسری چیز تو ایسا کبھی بھی نہیں کرے کرنے کی جو آپ نہیں کر سکتا اگر تُو نے دکھاوے دنوں پر ایک کوشش بھی کینا تو اپنے پیروکاروں پہلاتے جن دن تُو مرے گا تیری لاش کو ایک ہفتے کی زمین پر چھوڑ دیں صرف ایک ہفتہ یہ بھی میں ایک ریزنی برا مامن دے رہا ہوں نہیں تو دو دن تک میں تیری بنبو آنے شروع جائے گی لاش سے یہ ایک ہفتے میں تیری لاش کے ساتھ جو اللہ کرے گا اور جو نیچر کرے گی انہ تو اللہ کے حکوم پہ ہی نیچر کام کر رہی ہے میں ابھی تو یہ بتا رہا ہوں یہ میری پیشنگ ہوئی پیشنگ ہوئی ہوتی ہے لگ گئی تو لگ دیں میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ تیری لاش چڑھ لگ یہ ختم ہو جائے گی ابھی سے دعویٰ کر رہا ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی ہوں ہو گیا کر دعویٰ اگر سچا ہے کر چلنج کر کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کے جسموں کو خراب نہیں کرتی اور نبی تو بہت اوپر یویٰ کی بات ہے بیٹا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سچ اور نیک مسلم ہوتے ہیں یہ ہوا اور یہ زمین کی مٹی ان کے بھی جسموں کو خراب نہیں کرتی ان کے بھی جسم تروداد سلامہ درہنے دیتی ہے بینہ کسی کیمیکل اور سائنٹیفک ایکوپمنٹ کے یہ وہ والے کیمیکل نہیں تو تمہارے تمہارے دوسرے اگر اس نے جانی کہ عیسائی اور پنٹی تو یہودی وغیرہ کر لینا مسالے لگا کے اور اس میں خون بھی نہیں ہوتا یہ مسلمانوں کے نیک جسم جن کو اللہ محفوظ رکھتا ہے نیچر کے ذریعے اور نیچر تیرے کنٹرول میں نہیں یہ نیچر شیطان کے کنٹرول میں نہیں کہ دوسرے منپلیٹ کر لے گا اب کروا گی دیفاع میں بتا رہا تو اور تیرے جتنے پروں سارے کے سارے سب کی لاشے سرگل کے ختم ہو جائیں گی سب کی ایک کی بھی نہیں بچ سکتی چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو جو تجھے نبی مانے گا اس کی بھی لاش سرگل کے ختم ہو جائے گی اور تُو خود بھی سرگل کے ختم ہوگا اگر تُوہہ نہیں کی اگر تُوہہ نہیں کیا اگر تُوہہ نہیں کیا کہ آزد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخر نبی ہیں اور تُو ان کے دیل میں کلام پڑھ گئے واپس نہیں آتا اپنے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر ورنہ جس کی پروڈکٹ تُو ہے نا جس نے تجھے تیار کیا ولیس نے وہ تو تجھے لے آئے گا سیدھا جانم کے انتر اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ تیری لاش سب بڑھنے کے بعد سڑے گی اور گلے گی جو بندگو آئے گی وہی اس کا ثبوت ہے کہ تُو چھوٹا نبی تھا اس کا دوسرا ثبوت بتاؤ تیر جو بھائی بہن ہے نا کادیانی ان کا بھی ایک تھا جس نے ہی دعوی کیا تھا نبی ہونے کا اس کی علاج سرگل کے کبر میں خطب ہو چکی ہے بٹا جا کے کبر کھلوا لوں انویڈشانے پہ ہی طرف سے کادیانیوں کو بولو کبر کھلوا لوں تُو رہنیش کرنا کادیانیوں کو بولو کبر کھلوا لوں پھر دیکھنا میں ابھی سے بتا رو کادیانی کی کبر کے اندر اس کی علاج سرگل کے خطب ہو چکی ہے اگر وہ بھی سچا ناکی ہوتا تو اس کا جسم بھی محفوظ رہتا اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا جسم آج تک کبر کے اندر صحیح ظالمات ترودادہ سلامت ہے بینہ کسی کے نکل کے اور ان کی تو بات بہت دور ہے ان کے تو عام پیروگاروں کی بھی لاشیں کھلتی ہیں کبریں گھلتی ہیں تو جسم ترودادہ سلامت رہتے ہیں وہ تیرے پیروگار نہیں ہے وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے جیسے ماننے والے تو سب سڑ کے ختم ہو جائیں گے تو خود سڑ کے ختم ہو جائے گا تو اپنے والوں کو کیا بچائے گا بڑے نعوے کرتا تھا میں نبی ہوں میں یہ ہوں آوامے دان میں کر اپنا نعوے ریکوڈ کر در ویڈیو اب میں آیا ہوں میرا نام میں سن لے میرا نام زیشان ارشاد ہے ٹھیک ہے اور میں جب مقابلے میں آتا ہوں کسی کے اسلام کی طرف سے روحالیاں تو یہ گیمی ہو تو میں انگلوں کو چیر خواڑ کر کے پورا ختم کر کے مار کے نمی پہ چھوڑتا ہوں اس کو موقع نہیں دیتا کہ وہ آگے کچھ اکھاڑ سکے فزیکل ہی نہیں اسپلوچولی بات کر رہا ہوں بھٹا گیمیگ کی رنیاں کے اندر بہت مار ہے جس کو تارگیٹ پر کرنوں اس کو اس کو موقع نہیں ملتا وہ ایک نائے دن بہت بری طرح ترپتا ہوں مارتا ہے اس کو سسکا سسکا کے ترپا کر رہا ہوں پہلوان ہوں ٹھیک ہے میں اسلام کا اسلام کے اسلام کا کمانڈ دوں تو اسلام کی طرف سے میں ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار لیکن اسلام کے دشمن یعنی جو ان کی نمود پر ڈھکے کیا مالے کا اور جو ان کے ساتھ دھوگے وادیاں دکھے گا تیرے جیسا ساز میں نہیں ملے گی تیرے ایسے ایسے ثبوتوں سے لاکر معلوم بنا میں کتابوں کا مہتاج نہیں ہوں میں میں کتابوں کا مہتاج نہیں کتاب تو اسلام کر سکتا ہے تیرے جیسے نہ ٹنکی مذہبی پیشوہ جنہوں نے کتابوں سے بلکو بنائے ہوئے پانچ رہ بغیر مسلموں کو وہ استعمال کرتے ہیں کتاب میں کتاب والا نہیں ہوں میں قرآن کو ماننے والا مسلم ضرور ہوں لیکن تمہارے جیسے پہلوانوں کو جو پہلوان بنے پھڑتے ہو بس تم لوگوں کے لیے مجھے کتاب کی سرورت ہی نہیں ہے بغیر کتاب کے تم لوگوں کو زبیر میں پڑھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جو مجھے حاصل ہے جو طاقت ہے جو روحالیت اور جو میری پیکنگ میں جو میرے ساتھ اللہ کے دوست بیٹھے ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کے عوضے میں تیرے لیے سے شیطان کے چلے کچھ بھی نہیں کھوڑ سکتے ہو بہت سمجھ میں آرہی ہے اگر کام دلی ہے اور اگر تم لو جو ویڈیو سنٹے ہو اگر تم احمدیزہ کے پہروکارو توبہ کرو اور فوراں اسلام میں واپس آجاؤ بے وکوف بننا چھوڑ دو اس نوٹنکی کی صرف کتاب کے اندر بے وکوف بننے کے لیے ہاں تو یہ چل چیزیں میں نے رکھنی ہے سامنے کرونا سے کرنے مقاملہ آ کر سارے دنگی ہے کہ پانچ اگر مسلم ہوگا مقاملہ آ کرونا کے ساتھ میں اور کوئی غیر مسلم کی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی کہ وہ مرے گا تو اس کی لاش محفظ لے گی مرنے کے بعد سب کی لاشا ہے جھڑ کر کے حضا ملے گی سب کی ایک بھی بے سکتا یقین اب یقین ہے تو کر اب یقین ہے تو چلنجھ کر اب یقین ہے تو دعویٰ کر ختم پہ رکھیں بیٹا کتابوں سے یہ کتاب کتاب میں یہ پران میں یہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا کیا کتاب کتاب میں لگے رکھیں تجھے یقین ہے تو صحیح دن درست ہے تو دعویٰ کر تیرے ساتھ برنے کے بعد تو کامیاب ہوگا پھر ریزرل دیکھتے ہیں ریزرل کس کا ہے چلا اپنا ریزرل دکھانے میں دعویٰ کریں ابھی سے بتا تیرا ریزرل بکیا ہوگا تو تو کہتا تو نمیئے تو قرآن کو پڑھنے کی باتیں کرتا ہے حدیثوں کی باتیں کرتا ہے تو تیرے جسم تو پڑھنے کے بعد تیرے جو قادیانی ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے دعویٰ چلے ان کے بھی جسم محفوظ نہیں رہے سردل کے قطب ہو یا ان کے چلے بلکے ہو جاتے جتنے مر گئے سردل کے قطب ہوگا کیونکہ وہ بھی ایک جھوٹے نبیوں مان رہے ان کے دعویٰ دار نبی جو بنا باتا اس کی بنا شکتا اور جتنے اس کے ماننے والے خلیبہ میں نے پڑھ رہا ہے دنیا میں ہم نہیں تو مسلمان ہیں ہمیں تو مسلمان ہیں مسلمان نہیں کادیانی ہوں یہاں پر لڑے کی باب نہیں ہے یہ بات حقیقت کی ہے یہ ایک ہیسی حقیقت ہے ایسی تنوار ہے اس تنوار کا مقابلہ تم ابلیز کے پیغوکات نہیں کر سکتے جس تنوار کو لے کر میں اتر کر آیا ہوں اس وقت اللہ کے حکم سے اللہ کے بدل سے اس کی مہنواری سے میں تو چاہرہ تھا ایک موقع پھر ہے کہ تم جو پیغوان بنے میں اچھل رہے ہو جنگل میں تو پھر میں شیر بن کے اتروں دسے اور تمہیں تمہاری اوکات دکھاؤں کہ شیر اس جنگل میں تم نہیں ہو اسلام کے بادشاة تم نہیں ہو تم تو چو ڈکے ٹائپ کے لوگ ہو اس جنگل کے اندر جس کے لئے شیر کے ایک چنگاڑی خافی ہو اور ان کا پشاپ نگل جا تو بھانج جا تم وہ لوگ ہو اب آو گا تم آکے تمہارے جیسے سو بھی جب ہو جائیں گے تو تم سب دل کے اپنی طاقت میں اسے مل کرو تب بھی نہ تو اپنی لاش کو مجھا سکتے ہو مرنے کے بعد نہ ہی تمہارے روح کوئی کام کر سکتے ہو مرنے کے بعد تمہارے جسم بھی کمزور تمہارے لاش روح بھی کمزور اور جسم اور روح تو مرنے کے بعد بھی کمزور چھوڑو دنیا کے اندر بھی تم کمزور تم کروڑنا سی نہیں لڑ سکتے ہیں تمہیں کیا چیلنج کروں میں تمہیں اس کا کہا گے تو تمہیں چیلنج کیا جائے چیلنج اس کو کیا جاتا ہے جو سچا ہوتا ہے تو سچا ہی ہے چیلنج کیا کرنا ہے یہ تو سبھ اعتما میں حجت کرنے ہی کے لیے میں نے سبھ ایک بات سامنے رکھیے اس ویڈیو کے تھوڑو تاکہ آج کے بات آج کے بات اس ویڈیو کے بات کبھی تو یہ نہ کہا کہ تیرا مو کالا کرتے وہی مسلمان جو تیری ویڈیو سنے تو کہتا تھا کوئی نہیں آتا سارے ملاتے بیٹھتے ایچس کو کبھی جواب دے رہا ہے تو یہ دکھانا چاہتا کہ تیری سچا ہے تیرے مقابلے پر ایچس بھی نہیں ہے غیر مسلم بھی نہیں ہے مسلمان بھی نہیں ہے تو ہی سب کچھ بناوا ہے کہ تیرے کی تک کٹاب لیایا تو بڑے کونفیڈنس سے مانے کرتا ترے کونفیڈنس کی بات کر رہا تھا اب دکھا کونفیڈنس اب دیکھتے کونفیڈنس ہوتا ہے یہاں پر شیطان کا پیروکار نہیں بیٹھا یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے ابلیس سے تو پرانی دشمن ہی ہے میری بچپن سے ابھی تو گیم شنو ہوا ہے اب میلان میں آلے بیٹھا دیکھتے ہیں کون کھتے ہیں پانی میں اب اگر تو کرونا سے مقابلہ نہیں کرتا یا تو دعویٰ نہیں کرتا تیرے جسم محفوظ رہے گا اور تیرے پیروکاروں کو محفوظ رہے گا تو پھر مان لے کہ تو شکست کھا گیا اپنے ہی ویڈیو کے دعووں کے بکوز تو شکست کھا گیا کیونکہ سو فیدھے دیکھیں تیرے کو ہوگا تب ہی تو کرے گا اور میں تیرے سو فیدھے دیکھیں گی ایسی کی تیسی کا کہتے ہیں اس تنوار سکاوٹ ریپیٹ پوئنٹ کر کے چکٹوپڑے کر چکٹوپڑے کر چکٹوپڑا کہ تو دعویٰ کرنے کے بعد بھی نہیں لے گا اگر تو دکھاوے کہ شکست کھنے کی کوش کرے گا تو تب بھی سڑے گا اور تو کرے گا نہیں تب بھی سڑے گا کرتے تو بھی گیا نہیں کرے تو تو بھی گیا تیرے سمجھ تیرے سارے پیروکار بھی گئے کیونکہ سب کے سب تم لوگ اللہ کی حکم سے سرگل کے ختم ہونے والے ہو نیچر کوئی لحاظ نہیں کرے گی اور اسی نیچر کا ایک پریکٹیکل یہ کرونا وائرس ہے یہ بھی کوئی لحاظ نہیں کرے گا تو اور تیرے سارے پیروکار کسی ایک میں بھی اتنی سچائی نہیں ہے کہ وہ کرونا وائرے مقاملے پر آ جائے اور کوئی ماسک سائنٹیفک مشینیں استعمال کی بغیر ان میں بیٹھے ان کے مرینوں کے ساتھ تھائے بیٹھے کمرے میں بند ہو جائے اور کرونا وقتا کچھ نہ بھی یاد سکے یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں کرونا اثر نہیں کرے گا کبھی بھی کر سکتا ہے تو چل تو یہ کر لے یہ ہی سامت کر لے یہ تو دنیا میں دیکھ رہا سکتا ہے کتابوں سے کہتا ہے کتابوں سے تو مسلمان اور غیر مسلموں پہ فیصلے ہوں آج تک کہ سچا ہوتا کونسا کائنات کا کتابوں سے کیا فیصلے کر آگا ایک عام جائد انسان کو کیا پاتا کہ تم جیسے مذہبی پیشواریو بنتے ہو کتنا بے حقوب بناتے ہو روگ نمبر ہو تم سب روگ نمبر تمہارے رائیٹ نمبر نہیں ہے رائیٹ نمبر ہوتے تو تمہاری ناشے بھی مفضوری آتی ہیں رائیٹ نمبر ہو تو کرونا بھی تم پہ اثر نہ کرے لیکن تم چونکے روگ نمبر ہے اس لیے کرونا بھی تمہیں اکھاڑ کے ختم کر دے گا اور مرنے کے بعد جو ہوگا ہو تو مرنے کے بعد جسم اور نیچے ہی دکھا دیں گے یہ تھی یہ چیز اب بھی لاسٹ مورننگ ہے کہ اپنے آپ کو صدار لے توبہ کر لے اور اسلام میں آکے دین اسلام کو گل کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کی نموت میں ڈکیتی اور دھوکے بازی کرنے کی جسارہ تو جلو رکھوں نے کیے اس کو ختم کر دے گا ورنہ تیری ویڈیو میں نے سامنے بھائی spiritual powers جو میں استعمال کر سکتا ہوں spiritual resources technical تو ہوئیں spiritual resources جو پھر میں use کر سکتا ہوں تو پھر تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بلیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بلیس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس نے بھی آدم لیتلان کو سجدہ ہی کیا تھا تکتبور اور ہر ترمی میں وہ تو آگیا تھا لیکن سجدہ پھر بھی اس نے کیا تھا تو آئنسان پھر آپ سے ہوئے ایبلیس سے اللہ کی طاقت کے ساتھ جب کوئی آیا آتا ہے تو تیرے جیسے ایک یا یہ کہنات میں کوئی بلیانہ سکوچ سے اور آدمی سے spiritual طور پر تو اللہ کی طاقت نہ مقابلہ کر نہیں سکتے ایسے کر کے دنائے ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ اللہ ہے اور ایبلیس جیسا ہی ہے پر وہ ایبلیس ہی ہے تو اس کا پہلوک آیا تو اس کا علام ہے تو تجھے تیرے ایبلیس کو تو میں یہ پیغام یہی سے دے رہا ہوں اگر تیرے اندر دم ہے ایبلیس سن جو ایمہ دیسوں کو تُنھے اپنا حلاب کنایا ہوگا ہے اس کے تھرو جو کام کر رہا ہے کیونکہ تُو سامنے تو آتا ہے تُو بڑا ہوشیہ ہے سمارٹ ہے تُنھے تو دنیا والوں کو پیغام دیما آگوں میں پٹھا دیا ہے تیرے تو موجود ہی نہیں ہے تُنھے تو سمارٹ گیم کھیلا ہے دنیا پر لوگ کو خدا کیوں کو لڑوا دیا اور خود پیچھے اٹھ کے بیٹھ کے چھپکے کہ وہ اس بات کو لڑتے ہیں شیطان بھی ہے یا نہیں شیطان کا وجود بھی ہے یا نہیں شیطان کس کا والا سی ہے یا نہیں انہیں تو انچان کو خداوں پر لڑوا دیا تیرے میں تُجھے ایسے لیتے چھوڑ سکتا ہوں بچنے کے لیے تُو اپنے وجود کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے میں تو تیرے وجود کو بھی سامنے لاؤ کے بھیس کا موضوع سامنے کیا کہ تیرے برانے کی کوشش کر سکتا ہوں تُو کیسے اس مارگن کھیں کھیں بیٹھا ہوا ہے اپنی پرورکٹ لوڈک کرتا ہے دنیا میں لوگ کو لڑوا دیتا ہے بروا دیتا ہے اصلا دشمن تو تو وہ انسان ہوں آپ یہ انسان یہ احمدی سے جیسے تو تُچھا رہے ہیں یہ تو دو آت کی مار ہے اس لیے اُنام بن گئے کنزور کسم کے لوگ جو نبوت میں ڈکیتیاں مانگے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خیرات کو سکھاتا ہے باتاتا ہے تو یہ بہت بڑے بہت حاجم فازیرمان کا علم حاصل ہو گیا ان گھدوں کو کیا پاتا ہے یہ دوسروں کو گھدے ملاتے اور اطلب سے پیدرے بولتا ہے ان گھدوں کو کتابوں کو کیا پاتا ہے کہ میس کیا چیز ہے یہ تو دور جانتا ہے کہ کیا چیز ہے کس طریقہ سے انسانوں کو دشمانی کی کس طریقہ سے اندبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کے بھی پیچھے دشمانی کرنے کے لئے لگیا قتل کرنے کے لئے ان کو لگیا اور پھر صحابہ گراہم کرنے پیچھے دولا تھا اپنے خولیا کے اندبی پیچھے دولا تھا ہے نا تو یہ بڑا مطابقہ کرنے کا مزہ آتا ہے مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے دشمن بہت عطت بار فیزیکل دنیا کا گیم بہت مزہ نہیں ہے فیزیکل میں تو جس کے ہاتھ میں اتیاریں وہ مار دیتا ہے اگر روحانی طاقت میں اور شیپانی طاقت میں مقابلہ ہو تو کچھ پتہ لگے تیرے اندر کتنا آدم ہے اللہ کے بھی افادت کا آتا ہے اور اللہ کی طرف سے افادت پروڈکشن سمتی ہے تو ابلیر کتنی طاقت میں آ سکتا ہے یہ تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا مزہ تو دشمن کے ساتھ آتا ہے تردہ کے ساتھ دشمن ہو اور بلا درہ پاورفول والی ہو تب بلا کے ساتھ درائیگا مزہ آتا ہے نہیں تو چھوڑے چھوڑے پلوں سے کیا لگنا یہ احمدیسا سے کیا لگوں گا تو تیرا چھوڑا پلوں سے بہت پلوں سے بہت پلیں گھر رہا ہے ان سے میں کیا لگوں گا آؤ بیٹا جاؤ آپ کسی نئی پروڈک کو تیار کرو احمدیسا سے چھکے چھوڑ چکے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کھاتا نہیں ہے کوئی نئی پروڈک نہ اور ایسی پروڈک لے کر آمارگر میں جو نیچر کی جو سموت میرے پاس ہے نیچر کی جو سموت اللہ کے فضل سے جو میرے ہاتھ میں ہیں ان سموتوں کو شکست دے کے دلگا شکست دلا کے ثابت کر کہ وہاں کی تیارت ہے کوئی چاہیے طاقت ہے ویسے تو خود بھی ان سموتوں کو غلط نہیں ثابت کر سکتا کیونکہ نہ دو اپنے پروڈکو بچا سکے گا کیونکہ یہ طاقت تو اللہ نے دی رہی ہے اب اس طاقت کو اللہ ہی استعمال کر رہا ہے میں ہے تو سکھ توجہ نلامت دنیاں والوں کی ان کو بتا دوں گا ان کو سمجھا دوں گا اس کے بعد وہ جانے اور تو جانے جو دی رہی کھنامی کرے گا بات مانے گا وہ کفر میں مر جائے گا اور جو اکل اس کمال کرے گا وہ کفر سے کام اصلا بن جائے گا دین اسلام میں کلمہ پڑھ کے آ جائے گا پھر وہ جانے اور اگر جانے میں تو دین اسلام میں سے ایک چھوڑا سا سپاہی ہوں امت ہوں کوشش کر لو پھر ملیں گے موسیقا